کی ہر ہر کترے کترے روح روح میں اللہ کا خوف حضور کی محبت بس جاتی ہے پھر ایک وجود رہتا ہے دیکھنے کا مگر پھر وہ وجود میں اللہ رہتا ہے آپ کہیں کہ کیا کرتے ہیں پیشوہ عام انسان کے لئے سرکاری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اللہ ونو کا کول ہے جو آدمی زیادہ زیادہ نماز نوافل پڑھ کر قربِ الٰہی حاصل کرتا ہے عام انسان قربِ الٰہی حاصل کرتا ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نماز نوافل کے ذریعے خوب نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے دروت پڑھتا ہے مگر یہاں نماز کو نفلی نماز کو لیا ہے نفلی نماز میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے ہم کلام رکو میں سجدے میں قیام میں قائدے میں زیادہ زیادہ نماز نوافل پڑھنے سے پھر ایک ایسا مقام آجاتا ہے عام انسان کے لئے کہ اللہ پھر وہ بولتا ہے زبان اشکی ہوتی ہے بات وہ کرتا ہے اللہ پھر ہاتھ اشکا ہوتا ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے زبان اشکی ہوتی ہے کر اللہ دیتا ہے پھر وہ پیر سے ٹھوکر مارتا ہے تو پیر بظاہر اس کے ہوتے ہیں طاقت اللہ کی ہوتی ہے عام انسان کے لئے یہ نفلی نماز کے ذریعے اللہ ہاتھ بن جاتا ہے دل بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے پیر بن جاتا ہے زبان بن جاتا ہے مقتصر کن فیقن والی بات ہو جاتی ہے محبوب میرے نفلی نماز کے ذریعے کربیس آ جاتی ہے محبوب میرے پیارے کن کہہ دے یہ اللہ ہو جائے میں کہوں گا فیقن ہو گیا یہ نفلی نماز اللہ والے بزرگوں کے تعلیم خلفہ کی یہ منزل اور مقام ہے تو پھر آلِ رسول ہو علی کی اولاد ہو پھر غوث و خاجہ کے سلسلے میں بڑے بڑے اولیاؤں کے سلسلے میں حضرت سلمان ججوی کی دلال الخیرات کوئی پڑھتا ہو غوث باک کی کوئی اول الخیرات پڑھتا ہو سید احمد مغربی کی تفکر کوئی پڑھتا ہو کوئی اللہ والوں کی حبیب الخیرات پڑھتا ہو درودوں کی خیرات پڑھتا ہو تو بتاؤ مجھ سے کیا ایک خیرات میں نہیں ملے گا کیونکہ خود اللہ پڑھتا ہے مہان اللہ تو اس میں مجھے نہیں جانا صرف بات بتا نہیں یہ تھی کہ کہا گریب نواز نے اور مانگو تمہارے دل کی عارض اور کوئی ہے تو بیان کرو جیپال یعنی عبداللہ بیابانی نے کہا کہ حضور بس میری ایک عرضی یہ ہے سننا یہ ہوتی ہے عطا اور آپ تو عطا رسول ہے بارگاہ رحمان میں مقبول ہے آخر وقت میں آپ کی پیسانی جلد میں لکھا گیا تھا حبیب اللہ ما فی حبیب اللہ اے حبیب اللہ کی حبیب کی بارگا آمار اللہ کی محبت میں اللہ کے حبیب آجاؤ وہ آخر میں آئے گا عرض کی کہ حضور میری ایک عرض ہے وہ یہ ہے توجہ 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 یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ولی کیا دیتے ہیں ولی سب دیتے ہیں اس لیے کہ اپنی طرف سے نہیں دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مہربان ہی سے دیتے ہیں ان کے فضل سے ان کی رحمت سے دیتے ہیں اور اللہ رسول نے اسے قبول کیا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کن ہو جائے آواز آتی ہے فیقن ہو گیا سبحان جیپال نے عبداللہ بیابانی نے کہا حضور میں دائمی حیات چاہتا ہوں میں ہمیسا زمدہ رہوں حضور قریب ناج نے پھر مرحبہ کیا آنکھیں بند کے اور کہا ہاں حکمہ ہوا ہے کہ تمہیں دائمی زندگی عطا ہوئی ہے تمہاری دعا قبول ہوئی ہے مگر تم قائم و دائم رہو گے جب تک دنیا فنہ نہیں ہوگی ایک شرط ہے دنیا داروں سے اوجل رہو گے دنیا داروں سے غائب رہو گے تمہیں کوئی دیکھ نہیں پائے گا پر تم سب کو دیکھ ہوگے اور ہاں میرے ہر مہمان کو تم راستہ دکھاؤ گے سبحان اللہ پھر اتنا ہی نہیں آپ نے اسے بلایا سر پر چہرے پر دست صفقت یعنی چہرے برہات فرا کہا خوش خبری ہے ہم قیامت تک زندہ رہو گے لیکن لوگوں کی نظروں سے غائب رہو گے ایسا ہی ہوا آز آپ کا نام اسلامی نام مضر 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 عبد اللہ اور عبد اللہ بیاب آنے سے آپ مشہور ہوئے آج بھی اگر کوئی راستے میں بھولے بڑھ آجمین میں مہمان ظاہرین جاتے راستہ بھول جاتے ہیں تو اکثر لوگوں سے سنا ہیں میری تو الحمد اللہ آجمین میں خان کا جان جانتے ہیں سنا ہے مہمان آتے دے پیرسا راستہ بھول گئے تھے پتا نہیں کوئی بڑھا آدمی آیا اس نے کہا یہ راستہ نہیں یہ راستہ ہے راستہ بتاتے سبحان اور کتاب ہے سیر الاختاب میں کی شب حضور خواج 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 معین الدین چشتی رحمت اللہ یعنی غریب نواز کی بار گاہ میں مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں سبحان اللہ قائمی زندگی دے دی زندگی میں آنے والی کوئی خوشیاں بھی دے دی ہاں جیسے ایک دن حضور خواج 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 معین شیخ اہود دین کرمان رحمت اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور کسی مسئلے پر دنیا داری سے بحث چل رہے تھی اتنے میں راستے سے ایک لڑکا یوں پیر کمان لی ہوئے گزرا اور حضور کی میرا پڑ گئی جب نظر پڑ اہودین کرمانی یہ لڑکا کون ہے میری نگاہ دیکھتی ہے یہ لڑکا دہلی کا باشا بنے گا سبحان اللہ مائے باب ہندد علی عطا رسول وہ لڑکا شوش الدین التمش تھا جو قطب الاقتاب حضرت خواج خواج کی جانشین حضرت قطب دین بخت یار کا کی رحمت اللہ علی کی زمانے میں قطب دین کے زمانے میں تخت شاہی پر بیٹھا اور حضرت خواج خواج قطب دین بخت یار کا کی رحمت اللہ علی کا مرید بھی بنا یعنی مرید بھی بنے حضرت شمس دین التمش یعنی غیب کی باتیں یہ کچھ لوگ میرے آقا کی غیب کی باتوں کو نہیں مانتے اور یہ ولی غیب کی باتیں دکھا دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خواج خواج جلال خواج عارف کے بارے میں ذکر فرماتی ہوئے سلسلے میں یوں فرمایا عارف وہ ہے جس پر عالم جس پر عالم غیب کے ہر روز عارف وہ ہے جس پر عالم کے عالم غیب کے ہر روز ہزار تجلیہ اکش اس کے دل پر پڑتی ہے اور ہزار جلوے اور کئی کیفیات ظاہر ہوتی ہے اسے عارف کہتے ہے ولی وہ ہوتا ہے جو قرب کے ذریعے پھر نفلی نماز قرآن دروت مرشد کی نظر قرب کے ذریعے پہنچتا ہے اور عارف وہ ہے جو اڑ کر اللہ کی بارجات پہنچتا ہے اسے بھی پہنچانے والا سب سے پہلے ہدایت دینے والا اللہ ہے پھر کوئی رہبر مل جاتا ہے اللہ والے مل جاتے ہے تو پھر اسے پہنچا دیتے ہیں حضور خواجہ 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 مائین و دین چشت رحمت اللہ اللہ نے فرمایا عارف تمام عالم کی خبر رکھتا ہے تمام عالم یہ ہم تو صرف دنیا کا عالم دیکھتے ہیں شمندر کا عالم آسمان کا عالم زمین جنگلوں کا عالم اٹھارا عالم سارے عالموں کی خبر رکھتا ہے عارف وہ ہے جو ہر وقت عشق کے دریاں میں تیرتا رہتا ہے اثرار سرمندی نور انوار الہی کی سمندروں میں نور کے موت نکال کر لاتا ہے اور پرخنے والے زہری کے سامنے پیش کرتا ہے پھر وہ جو دیکھتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے اس کے عارف ہونے کی گواہی دیتا ہے عارف کے دل پر عشق ہر وقت جوش مارتا رہتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہر وقت دوستی کی یاد میں مست رہتا ہے کھڑا ہو تو دوست کی یاد میں کھڑا ہی کھڑا رہے گا بیٹھا ہو تو دوست کے تشور میں بس بیٹھا ہی بیٹھا ہوگا سویا ہے تو لوگ سمجھے کہ بابا سویا ہے مگر وہ اللہ کی یاد میں کھویا ہوتا ہے عالم بیداری میں عظمت خدا کے ارد گرد تواف کرتا رہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور کا ہر وقت دیدار کرتا رہتا ہے وہ ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچیری کے بغیر نہیں رہتا نگاہوں کے سامنے جلوے ورصفہ ہوتا ہے جلوے خدا ہوتا ہے واہ میرے خواجہ عریفوں کے بارے میں کیا آپ نے اچھی خبر دی کتنا مقتصر میں آپ نے عریف کا مقام سنجھایا مائے باپ آپ بھی تو عریف ہیں لاکھوں ہجاروں کو بنا دیا اس لئے میں ایک اشار کبھی کبھی پڑھتا ہوں سیدھا سادھا اشار ہے معنی یہ ہے ہر شہر میں ہر گھر پر ایک کارخان دیکھے ہر شہر میں ہر گھر ہر دکان پر ایک کارخان دیکھے عجمیر میں ہم نے خواجہ کی گلی میں خواجہ کے در پہ ولایت کے کارخان دیکھے ولایت کا تاج چاہیے در غریب نواز پہنچ جاؤ پھر وہی تاج سے بغدار کا بھی تاج مل جائے گا وہی تاج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی محبت مل جائے گی اللہ کی قربیت مل جائے گی ہم ان کے ہو گئے وہ ہمارے ہو گئے کیا کم ہے سبحان اللہ تو یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک بات اور کر لیتے جائز حاجت کے بعد غسل کی فضیلت ابھی ہم غسل کرتے ہیں مگر جائز حلال غسل کی فضیلت کہ کیا فضیلت ہے جائز غسل کرنے کی فضیلت میاں بیوی کا غسل ہو جمعہ کا غسل ہو عیق کا غسل ہو حلال غسل کرنے کی اجازت اور فضیلت حضرت خواجہ 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 مہین دین چشتی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں حضور مرشد پاک خواجہ عثمہ نے حارون رحمت اللہ علی سے سنا کہ جب حضرت آدم علی سلام جند سے تشریف لائے اور حضرت حوو علی سلام کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا ملنے کا اتفاق ہوا رہا تھا جبریل علی 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 سلام نے حضرت آدم علی سلام سے کہا پہلے اٹھئے اور نکاح کا پیغام نکاح کیجئے مہر ادا کیجئے مہر میں دس درود سلام ادا ہوئی نکاح ہوئی پھر آپ نے فرمایا اے پیغمبر خدا اب اٹھئے جب ملاب ہو گیا تو اب اٹھئے اور اپنے بدن کو پانی سے دھو کر ساف کیجئے پاک کیجئے یا یا بیمی کے یا جمعے کے یا فلز واجب سارے گسلوں کی فضیلت حلال گسل حرام نہیں یہ میں کھل کے نہیں بول رہا آپ سمجھئے میری بات جمعان بچہ یا بیٹی یا بیٹا یا بڑے اگر کوئی ایسا سنتے ہے کوئی ایسی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام نے گسل فرمایا ان کی طبیعت میں خوشی فرح فرح فرت فرتی محسوس ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت زبر جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل اس گسل میں کچھ ثواب بھی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بدن پر جتنے بال ہیں ان میں سے ہر ایک بال ہر ایک بال کے صدقے ایک سال کی عبادت کا ثواب بکھا جائے گا گسل کے جتنے کترے پانی کی آپ کے جسم سے زمین پر گرے ہیں ہر ایک کترے سے ہر ایک کترے سے ایک ایک فریستہ پیدا ہوگا جدر بھی بہے ہوگے اور وہ تمہارے لیے قیامت تک دعائیں کھیر کرے گے اور یہ ساری عبادتیں کرے گے اور یہ سارا ثواب آپ کے نامالی عامال میں لکھا جائے گا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا خوب اچھی بات کہی سبحان اللہ کیوں کہ ہوا یہ دادا ہے حضرت جبل عمین سے کہا کہ یہ صرف میرے لئے ہے یا میری اولاد کے لئے ہے جو ایمان رکھتا ہو جو ایمان لائیا ہو اور وہ حلال گسل کرے فضل عدوال گسل کرے تو کہا ہا اللہ جلال جلل شان ہو اس کے جسم کے بھی ہر ایک بال کے عوض ایک برس کی عبادت کا ثواب نامال اعمال میں نامال اعمال میں تحریر کرے گا لکھے گا ہر ایک بال کے صدقے میں ایک سال عبادت کا ثواب لکھے گا سبحان اللہ آپ سمجھے نہیں سمجھے تو آپ سمجھئے ہمیں غریب نواز سمجھ جاتے ہیں یہ بات سن کر حضور غریب نواز رحمت اللہ زارو کتار رونے لگے اور فرمایا یہ حال ان لوگوں کا ہے جو جائز حلال صورت میں گسل کرتے ہیں لیکن جو سخت حرام کاری کرے زنا کرے پھر گسل کرے تو اللہ اس کے ہر ہر کے بدلے میں ایک ایک برش کا وڑا اس کے آمال میں لکھ دیتا ہے بھجل کرتے وقت جتنا پانی زمین پر گرتا ہے اللہ ان کے ہر ایک کترے سے ناپاک دیو بدقاری کرنے والے شیطان پیدا کرتے ہیں اور وہ سب اس حرام کاری زنا کرنے والی یا والو کے لیے قیامت تک گناہ کرتے ہیں اور یہ سارا گناہ کا بوس اس پر اس کے آمال میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ ہم سب رہم فرمائے کرم فرمائے اور ہمیں عشق و محبت نصی فرمائے اللہ اللہ کے رسول کی اطاع نصی فرمائے آپ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا انشاءاللہ فر اسی محبت خاجہ عشق محبت کی باتوں میں ملتے ہیں محبت خاجہ درود پاک اللہ صلی علیہ سید محمد نور الانبار وسید سار وسید اللہ سل اللہ علیہ رسول اللہ سل اللہ رسول نور من اللہ کرنے رسول محبت خطان سل بس رسول رحل اللہ موسیقی